السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں آپ سبی کا ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل پر میں ہوں محمد فائز اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اگیان ہندی اسلامی چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک چھوٹے سے گزارش ہے کہ ہمارے اس محمد اگیان ہندی اسلامی چینل کو آپ سبی کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو اس چینل کو دل سے سبسکراب کر کے ہمیں سپورٹ کیجئے چلی اللہ کے پیارو آج کس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ موت کے وقت فرشتے انسان سے کیا کہتے ہیں ان سوالوں کو گوھر سے سنیں اور ان کی فکر کریں کیونکہ موت کے بعد کسی کو بھی وقت نہیں ملنے والا ہے اور موت کے بعد آپ کا ساتھی آپ کا عمال ہی رہے گا اللہ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے اس طرح اللہ نے ہم سب کو دنیا میں پیدا فرمایا تھا ساری گناہوں سے پاک اسی طرح موت سے پہلے بھی اللہ ہم سب کی ساری چھوٹی بڑی گناہوں کو ماف کر کے اپنے پاس بلائے آمین ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف پانچ فرشتے بھیجتا ہے پہلا فرشتہ تب آتا ہے جب اس کی موت حلق تک پہنچتی ہے وہ فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے اے آدم کی اولاد تیرا طاقتور بدن کہا گیا آج یہ کتنا کمزور ہے تیری وہ فسی زبان کہا گئی آج یہ کتنا خاموش ہے تیرے گھر والے اور تیرے دوست کہا گئے آج تجھے کس نے تنہا کر دیا اس کے بعد جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم تُو نے جو تنگ دستی کے خوف سے مال و دولت کمایا تھا وہ کہا گیا تُو نے تباہی سے بچنے کے لیے گھر بسائے تھے وہ کہا گیا اس کے بعد جب اس کا زنازہ اٹھائے جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے آج تُو ایک ایسے لمبے سفر کے لیے روانہ ہے جس سے لمبا کوئی سفر نہیں ہے اس سے لمبا سفر تُو نے آج سے پہلے کبھی تیہ نہیں کیا آج تُو ایک ایسی قوم سے ملے گا آج سے پہلے کبھی تُو اس سے نہیں ملا آج تُو ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے تُو کبھی ایسے تنگ جگہ میں داخل نہیں ہوا تھا اگر تُو اللہ تعالیٰ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیری خوش بختی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ تُو سے ناراض ہوا یہ تیری بدبختی ہے اس کے بعد جب اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے آدم کی اولاد کل تُو زمین کی پیٹ پر چلتا تھا اور آج تُو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے کل تُو اس کے پیٹ پر ہستا تھا اور آج تُو رو رہا ہے کل تک تُو اس کے پیٹ پر گناہ کرتا تھا اور آج تُو اس کے اندر نادیم اور شرمندہ ہے اس کے بعد جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اس کے دوشت رستدار پریوار سب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تب پانچوہ فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے اگر وہ تیرے پاس رک بھی جاتے پھر بھی تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتے تُو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لئے چھوڑ دیا آج تُجھے یا تو جنت کے عالی باغات کی طرف فیرہ جائے گا یا تو بھڑکنے والی آگ میں داخل کیا جائے گا میدینی بھائی اور بینوں بے شک موت سب کو آنی ہے اور اس کا مزہ ہر کسی کو چکنا ہے ہمیں ساٹھ سے ستر یا زیادہ سے زیادہ سو سال کی یہ زندگی ملی ہے ہم سب کی اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوگی اور وہ زندگی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی ہم اس زندگی کو اچھے سے جینے کے لئے بہت زیادہ محنت کرتے ہیں جبکہ ہمارا اصل زندگی موت کے بعد کا ہے اور ہم اس کی فکر نہیں کرتے اور اس کی کوئی تیاری بھی نہیں کرتے ہیں یاد رکھے اگر ہم نے موت کے بعد والی زندگی کر نہیں کی اور اس کی تیاری نہیں کی تو اس میں صرف اور صرف ہمارا ہی نقصان ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے آمین اور ہم سب کی قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے آمین اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان کے ساتھ رکھے اور جب بھی موت دے تو ایمان کی دولت کے ساتھ موت دے آمین کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی سب اسے دعاوں کی درخواست ہے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارا حسنہ ضرور بار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ